اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بلخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بلعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشانہ بصیرت کے خوبصورت چینل سے آپ سے مخاطب ہوں یہ آرڈیو چینل ہے اور یہاں پر خزانہ ہے کتب کا اور اسی خزانے میں ہم اضافہ کر رہے ہیں بہترین کتاب محافل و مجالس کہ حصہ اول کو پڑھتے ہوئے اللہ مزیشان حیدر جوادی کی بہترین تصنیف ہے یہ اور جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو روکا جائے ریڈنگ ہوتی ہی رہے پڑھتے ہی رہے ہم لیکن رکنا پڑتا ہے ٹھہرنا پڑتا ہے اور بہت لطف لیتے ہوئے ہم اس کتاب کو آگے پڑھ رہے ہیں آئیے پیٹ نمبر ون ٹین پر ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا کہ پروردگار نے یہ کہا کہ جہاں پر مولانا صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ خواتین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں انہیں زیورِ عصمت سے آراستہ کروں گا اور اتنی طیب و طاہر بناوں گا کہ مردوں کی طہارت کا اعلان کروں یا نہ کروں یہ قدرت کی آواز یہ آئی کہ میں اتنا طیب و طاہر بنا دوں گا کہ مردوں کی طہارت کا اعلان کروں یا نہ کروں ان کی طہارت کا اعلان ضرور کروں گا عصمتِ مریم پر وقت پڑے گا تو ان کی طہارت کا اعلان کروں گا اور چادرِ زہرہ صلی اللہ علیہ میں اجتماع ہوگا تو ان کے حقے تحرکتہ اعلان کروں گا آئیے باگے سے پڑھتے ہیں ارباب کرم میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ جسے خداوند عالم ہدایت کا انتظام سپورٹ کرتا ہے اس کی خلقت میں بھی ایک خاص احتمام رکھتا ہے چنانچہ جناب مریم کو نمونہ عمل بنایا گیا تھا تو انہیں اپنے گھر کے لئے وقت کر دیا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو قیامتہ کے لئے شریکت الرسول بنایا تو بلادت میں وہ اتمام رکھا کہ کائنات کی کسی خاتون کے لئے نہیں کیا گیا تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب جناب ختیجہ نے تمام اشراف قریش سے اقت کرنے سے انکار کر دیا اور امانت و دیانت پیغمبر کو دیکھ کر از خود پیغام اقت دے کر رسول اکرم سے اقت کر لیا تو عرب میں کھلبلی مچ گئی ختیجہ نے یتیم عبداللہ سے اقت کر کے ہماری سیادت اور قیادت کی توہین کی ہے ایک غریب و نادار سے اقت کر کے ہماری دولتوں ریاست کا مزاق ہڑایا ہے اپنی طرف سے تحریک اقت کر کے ہمارے رسوم و قوانین کی تظلیل کی ہے ارے غیر مذہب کے مرد سے اقت کر کے ہمارے اقاعدوں نظریات کی توہین کی ہے اقت کے بعد جیسے جیسے مرسل آزم کے نظریات سامنے آتے گئے مخالفتوں کا رخ جناب ختیجہ کی طرف تیز تر ہوتا گیا اب مکہ کی گلیوں میں صرف پیغمبر پر پتھر نہیں پڑھ رہے تھے نبی مکرم کے ساتھ مخالفت اور بغاوت کی چکی میں سب گھر والے بھی پس رہے تھے پیج نمبر 111 اور دنیا جانتی ہے کہ عورتوں کا مزاق زیادہ جذباتی ہوتا ہے اور وہ رسم و رواج کی زیادہ پابند ہوتی ہیں عرب عورتوں کی نظر میں ختیجہ کا یہ ظلم کیا کم تھا کہ انہوں نے رسم و رواج کی مخالفت کی ہے اور ایک ایسے مرد سے اقت کیا ہے جو ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے ان کی مخالفت کرتا ہے انہیں بے حص و بے جان اور بے مصرف کہتا ہے اور ختیجہ طلاق بھی نہیں لیتی اور رخ سے نکل بھی نہیں آتی بلکہ ان کی نسرت کر رہی ہیں ان پر ایمان لے آئی ہیں ان پر اپنی دولت سے اور اپنی دولت سے ان کی امداد بھی کر رہی ہیں ان کے مذہب کو آگے بڑھا رہی ہیں اور سنا گیا ہے کہ ان کے شکم میں کوئی فرزن بھی ہے یعنی ایک وارث کا بھی انتظام ہو گیا ہے غضب ہو گیا قیامت آگئی کاش کوئی انہیں ختم کر دیتا کاش ایسی عورت سماج میں پیدا نہ ہوتی کاش اسے موت آگئی ہوتی کہ ہمارا مذہب نہ بدنام ہوتا ہمارے قبیلے کی ناک نہ کرتی خدا جانے یہ عورت کہاں سے آگئی اور ابھی تک زندہ ہے اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ بلادت کے موقع پر سب اس کا بائیک آٹ کر دیں کوئی اس کے قریب نہ جائے ہمارے بھدوں نے چاہا تو یہ طرف طرف کے مر جائے گی اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سکون مل جائے گا عورتوں کے مزاج سے جتنے سخت اقدام کی توقع کر سکتے ہوں اسی روشنی میں حالات کا جائزہ لیجئے اور سوچھئے کہ جناب خطیجہ صلی اللہ علیہ کا عالم کیا ہے اور یہ کس طرح سارے اس سماج کی مقالفت کا نشانہ بنی ہوئی ہیں مگر اللہ رہ سبر و سبات یہ پائے استقلال میں کوئی جمبش نہیں عقیدے میں کوئی فرق نہیں حمایت اسلام اور خدمت پیغمبر میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے اور دل آواز دے رہا ہے کہ حق کے جادہ پر ہوں تو خدا مددگار ہے اس کے نبی کا ساتھ دیا ہے تو وہ حفاظت کرنے والا ہے پیج نمبر 112 112 اس کے مذہب کی راہ میں قربانی دی ہے تو وہ قدردان ہے لیکن بشریت کہہ رہی ہے خطیجہ جب ایسے وقت میں عورتیں نہ آئیں گی تو کیا ہوگا جب کوئی مددگار نہ ملے گا تو کیا حشر ہوگا دف آتن کانوں میں آواز آئی اما گھبرائیے گا نہیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیے خدا نگہبان ہے خبردار کفار کی عورتوں سے مدد نہ لیجئے گا پروردگار آپ کی مدد کا انتظام کرے گا خطیجہ صلی اللہ علیہہ چونک پڑی یہ کس نے سہارا دیا ہے یہ کس کی آواز آئی ہے یہ دفتن دل کو سکون کیوں حاصل ہو گیا ہے مجھے سوچنے کی کیا ضبوت ہے مجھے فکر کرنے کی کیا ضبوت ہے مجھے تو یاد ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت عصد پر یہ وقت پڑا تھا تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ کھانے خدا میں تنہا تھیں تو جو خدا ان کے لیے انتظام کر سکتا ہے وہی خدا میرے لیے بھی انتظام کر سکتا ہے لیکن عجب نہیں کہ یہ بھی مسئلت خدا ہو کہ عرب کی عورتیں قریب نہ آئیں اور میری مدد کے لیے جنت سے ہو رہے آئیں آسمان سے حاجرہ مریم سارا اور آسیاں آئیں اور سب مل کر میرا ہاتھ بٹائیں اور میں یہ سمجھوں کہ خدا کی طرف سے ہدایت کے ذمہ داری کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے اور مجھے تو ایک انتظام قدرت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پروردگار میری لادلی کا رشتہ فاطمہ کے فرزن سے کرنا چاہتا ہے یعنی فاطمہ بنت حسد امیر المومنی کی والدہ جب ہی تو اپنے گھر میں لڑکے کو پیدا کیا اور رسالت کے گھر میں لڑکی کو اتارا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عزیز آن اکرم وہی ہوا جو ختیجہ نے سوچا تھا قرآن جنت آئیں مریم و سارہ و حوہ و حاجرہ آئیں اور صدق تاہرہ کی ولادت باسعادت ہوئی وہ کتنی مبارک صبح ہوتی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مزدہ کے کوثر آ رہی تھی اور قدیجہ کی گود آباد ہو رہی تھی اور ابتر کا تانہ دینے والے ابتر ہو رہے تھے مسرطوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے امامت خوش تھی کہ ملائم آئی اسلام خوش تھا کہ نگہبان آئی عالم نسمان خوش تھا کہ رہنما آئی جنت خوش تھی کہ خاتون جنت آئی قطیجہ خوش تھی کہ میری راحت جان آئی رسول اکرم خوش تھے کہ میری نور نظر آئی توحید خوش تھی کہ مباحلہ میں میرے وقار کی محافظ آئی قرآن خوش تھا کہ میری منزل تطہیر آئی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد آئی اور کس شان سے آئی فاطمہ سلام اللہ علیہ بن کر آئی تو قوم کو جہنم سے نجات دلانے کا پیغام سنایا بطول بن کر آئی تو آیت تطہیر کے لیے ایک عظمت عظیم مفہوم آیا عزرہ بن کے آئی تو طہارت کو ایک عظمت ملی صدیقہ بن کے آئی تو صداقت کو ایک میار اور مباحلہ کو ایک مصداق ملا زہرہ بن کے آئی تو دونوں عالم روشن اور منور ہو گئے خاتون جنت بن کے آئی تو حوران جنت نے نصار ہونا شروع کر دیا اور درخت طوبہ نے موطی نچھاور کر دیے سیدت النصار بن کے آئی تو عورتوں کو رحنما مل گیا شریکت الرسول بن کر آئی تو رسالت کو غم گسار مل گیا اور آمنہ کے انتقال کے بعد آئی تو ام ابیہ کا مصداق بن گئے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اتنے انتظام اور احتمام کے بعد یہ نہ سوچئے گا کہ اگر منصب رسالت اور امامت نہیں ملا تو کردار میں کوئی کمی رہ گئی تھی نہیں یہ بھی ایک مسلحت الہی ہے کہ اس نے فاطمہ کو منصب نہیں دیا ورنہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے کمالات اور اصاف میں کوئی کمی نہیں تھی اور شاید وہ مسلحت یہ رہی ہو کہ اللہ نے باپ کو منصب رسالت سے نوازا اور شوہر کو منصب امامت سے سرفراز کیا اور دنیا میں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو ہر منصب سے الگ رکھا تاکہ اگر کوئی منصب میں جھگڑے پیدا ہوں اور لوگ منصب کے نام پر اختلاف کریں منکر پیدا ہوں مخالب پیدا ہوں باقی پیدا ہوں غاصف پیدا ہوں دشمن پیدا ہوں تو ایک معصوم کردار ایسا بھی رہے جب منصب کے جھگڑوں میں نہ پڑے اور اس کی عصمت ہر منصب دار کے کام آسکے پیر نمبر 14 چنانچہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب منصب نبوت پر وقت پڑا تو بھی فاطمہ ہی کام آئیں اور جب منصب امامت پر وقت پڑا تو اس وقت بھی فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہی کام آئیں دنیا اس تاریخی حقیقت کو بھلا نہیں سکتی کہ مباحلہ کے میدان میں رسالت پر وقت پڑا تو فاطمہ زہرہ ہی گواہی کے لئے آئی تھی اور فدق کے مسئلے میں امامت پر وقت پڑا تھا تو فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہی نے ترجمانی کی تھی اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اختلاف منصب کا نہیں ہے یہ امت آیت تھیر کو بھی پھلا چکی ہے اور جو امت اپنے نبی کی بیٹی کی وفادار نہیں ہے وہ کسی اور کی وفادار نہیں ہو سکتی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وفات کے بعد صدیقِ طاہرہ پانچ سال تک مادرِ ولادت کے بعد صدیقِ طاہرہ سلام اللہ علیہہ پانچ سال تک مادرِ گرامی کے ساتھ ہیں سندہ سجری میں جنابِ ختیجہ دلگوبرا سلام اللہ علیہہ کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی کفالت کی ذمہ داری جنابِ امی سلمہ کے سرائی مگر اللہ رے بلندیِ کردار کہ خود جنابِ امی سلمہ کا بیان ہے کہ حضورِ اکرم نے مجھے فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو تربیت دینے کیلئے میرے حوالے کیا تھا لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے فاطمہ علیہ السلام سے سیکھا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو سکھایا نہیں یہ غیر یہ ایک غیر منصبدار کی شان ہے کاش دنیا کو ابھی ہوش آ جاتا کہ جب اس گھرانے کے غیر منصبدار تعالیم و تربیت کے محتاج نہیں ہیں تو منصبدار کیسے محتاج ہو جائیں گے فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے کردار نے رسالت کی عظمت کو بھی واضح کر دیا کی جلالت پر بھی روشنی ڈال دی کہ یاد رکھو میرے گھرانے میں نہ رسالت کسی کی محتاج ہے نہ امامت اور اس نکتے کو کم از کم انہیں ضرور سمجھنا چاہیے جن سے میرا کوئی رشتہ ہے البتہ اگر کوئی مجھ سے ہی متعلق نہیں رکھتا تو اس سے شکوا نہیں ہے جو میرا نہ ہوگا وہ کسی اور کا ہوگا اللہ حمد صلی اللہ محمد و آلے محمد پیج نمبر صدیقہ تاہیرہ کے فضائل و کمالات پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ انسان کے فضائل دو طرح کے ہوتے ہیں بعض فضائل اس کے اختیارات اور آمال و افعال سے پیدا ہوتے ہیں بعض کمالات خداداد ہوتے ہیں جن میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ کمالات پروردگار کیوں عطا کرتا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر بحث کرنے کا محل نہیں ہے ممکن ہے کہ یہ کمالات مستقبل کے بیش نظر دیے جاتے ہو اور یہ ظاہر کرنا ہو کہ یہ انسان مستقبل میں ایک عظیم مذہب یا کمال کو حاصل کرنے والا ہے اس لیے ولادت ہی سے اسے غیر معمولی فضائل و کمالات کا حامل بنا دیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ بعض خصوصیات بربنائے امتحان ہو کہ ہم نے تجھے اس قدر کمالات عطا کی ہیں اب دیکھنا ہے کہ تُو ان کمالات کو کی کہاں تک لاج رکھتا ہے اور ان کے وقار کا کہاں تک تحفظ کرتا ہے مثال کے طور پر انسانیت ایک شرافت و عزت ہے اور کسی انسان کا پروردگار پر حق نہیں تھا کہ اسے انسان ہی بنایا جاتا اس کے اختیار میں تھا کہ وہ چاہتا تو انسان بناتا اور چاہتا تو جانبر بنا دیتا یہ اس کے کرم کی بات ہے کہ اس نے انسان کو انسان ہی پیدا کیا اور اسے پیدائشی طور پر عقل و ادراک فکر و نظر قلب و دماغ شعور و تاقل کی دولت سے سر پراز کر دیا اب یہ اس کے اختیار کی بات ہے کہ چاہے ان جوہرات کی قدر کرے اور اپنی انسانیت کا تحفظ کر کے کرامت و شرافت کا تاج اپنے سر پر رکھ لے یا انہیں خاک میں ملا دے بیج نمبر ون سکسٹین اور خود بھی حیوان سے بتر بن جائے ہم نے تاریخ میں دونوں طرح کے انسان دیکھے ہیں وہ انسان بھی دیکھے ہیں جنہوں نے انسانیت کا اس قدر خون کیا کہ آخر کار جانور ہونے کی تمنہ کرنے لگے کاش میں جانور ہوتا کاش میں حیوان ہوتا کاش میں چڑیا ہوتا اور ایسے انسان بھی دیکھے جنہوں نے جوہر آدمیت کو اتنا بلند کیا یہ مقابلے پر آنے والے فرشتے بھی دروازے کے بیکاری بن گئے کوئی کپڑے لیے چلا آرہا ہے کوئی کھانا لیے چلا آرہا ہے کوئی جھولا جھلا رہا ہے کوئی چکی پیس رہا ہے کوئی سلام کرنے آرہا ہے کوئی روٹی مانگنے آرہا ہے کوئی آیت لارہا ہے کوئی انگوٹھی لیے جا رہا ہے اللہ محصن محمد محمد مقصد یہ ہے کہ پیدائشی کمالات میں دونوں قسم کے احتمالات پائے جاتے ہیں امتحان بھی ہو سکتا ہے اور احترام بھی لیکن انسانیت کے مشترکہ صفحات کے علاوہ کوئی کمال اسی وقت دیا جاتا ہے جب انسان میں کوئی خصوصیت پائی جاتی ہو اور قدرت کو اس سے کوئی مقصود کام لینا ہو ورنہ عدالت پروردگار پر ہور پائے گا علماء اسلام نے آباؤ اجداد دو پیغمبر کی شرافت اور جلالت کی شرط اسی لئے لگائی ہے کہ مذہبِ الہی کا ذمہ دار اور منصبِ الہی کا برسہ دار کوئی پست و ذلیل انسان نہیں ہو سکتا ورنہ اہدہ بھی بندام ہو جائے گا اور مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکے گا اس تمہید کی روشنی میں آل محمد کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہر ایک یہاں مقصود امتحاضات و خصوصیات نظر آئیں گے اس وقت صرف معصومِ عالم کی خصوصیات پر روشنی ڈالنا ہے اور مختلف مختصر لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ اللہ نے صدیقِ طاہرہ کو ابتدائی سے ایسے کمالات و فضائل انعیت کیے تھے جو کائنات کی کسی خاتون کو نہیں ملے پیج نمبر ون سیونٹین نصب و خاندان کے اعتبار سے باپ سید الانبیاء ماں ملکت الارب بیٹے سرداران اسلام کی بے سپاہ محافظ اور شہر ایسا جس کے ایک چہرے میں آدم علیہ السلام کا علم نو علیہ السلام کا صحت ابراہیم علیہ السلام کی خلط موسیٰ علیہ السلام کی حیبت عیسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ سب سے مٹائے گویا ایک نقطہ ہے جس میں سارا قرآن سمٹا ہوا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد حالات کے اعتبار سے یہ امتیاز ہے کہ پیدا ہوئیں تو خاتم المرسلین کے خدمت کے لئے آئیں تو ہوران جنت پازبانی کا فرض انجام دیا تو مریم و ہوا اور حاجرہ اور آسیہ نے دربانی کے لئے آئے تو آسمان کے ملک سجدہ کرنے کے لئے آیا تو ستارہ زہرہ کپڑے لائے تو رزبان جنت آسیہ گردانی کے لئے آئے تو روح الامین اور سلام کرنے آئے تو رحمت للعالمین جسمانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی سرو جس کی بلندی کو کوئی پا نہ سکے ہاتھ وہ جن کے کرم پر حل عطا قرمان قدم وہ جن کی رفتار رسول اللہ کی رفتار زبان وہ جس کا انداز رسول اکرم کا انداز نگاہ وہ جس کے تیور باپ کے تیور لہجہ وہ جس کی جھنکار شوہر کی ظلفقار گھر میں بیٹھ جائیں تو سلحہ خاتم نبین کا نمونہ دربار میں آ جائیں تو فاتح خیبر کی ترجمان چادر اوڑ کر لیٹ جائیں تو آیت تطہیر نازل ہو جائے نقاب ڈال کر بیت شرف سے باہر آ جائیں تو مباحلے کا میدان سر ہو جائے بس میں پھر نمبر ونیٹین معنوی اعتبار سے تو کمالات کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا قرآن کی آیتیں گواہ کی زہرہ صدیقہ طاہرہ معصومہ رازیہ مرز یا مرکز اسمت ہیں نبی کے ارشادات گواہ حقی فاطمہ سلام اللہ سردار خواتین جنت بہترین نساء عالم مرکز مرضی پروردگار محبوب ترین خلائق انسانیت کے پیکر ہیں مور صفت شفیع محشر اور مالکہ جنت ہیں اور مختصر یہ کہ اب البشر حضرت آدم بھی وہ نہیں جو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ہیں ان کی خلقت کا بھی انتیاز یہ تھا کہ اللہ نے بغیر ماباب کے پیدا کیا لیکن آسمان پر پیکر بنانے کے لئے مٹی زمین سے مگائی تھی اور سیدہ کا امتیاز یہ ہے کہ زمین پر تخلیق کے لئے سیب جنت جو تھا وہ آسمان سے فراہم کیا اب الباب نظر فیصلہ خود کریں کہ آدم کا رخ کدھر ہے اور سیدہ کونین کا رخ کدھر ہے اور یہ کوئی بلندی کی طرف ہوتا ہے اور یہ باتیں میں کہتا تو شاید دنیا اعتبار نہ کرتی اور اسے غلو مبالغہ اور خطابت شاعری کا نام دیتے تھی لیکن اسے کیا کیا جائے کہ خود مرسل آزم بھی اعلان فرما گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کیے اور سیدہ کونین کی عظمت کا انتازہ لگائیے مجھے تو کہنا پڑتا ہے کہ نبی اور علی کو چھوڑ کر انبیاء میں اولیاء میں مرسلین میں صاحبان کتاب میں صاحبان شریعت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جواب بن سکے اور جب انبیاء جواب بننے سے قاسر ہیں تو ہوا سارا اور حاجرہ اور مریم اور آسیہ کا کیا ذکر ہے ہوا ایک معصوم کی شریک زندگی ہے اور بس پیج نمبر ون نائنٹین ایک سو انیس اور بس سارا ایک معصوم کی زوجہ ہیں اور بس آسیہ ایک کردار خاتون ہے اور بس حاجرہ ایک ان کی ماں ہیں اور بس لیکن کیا کہنا فاطمہ زہرہ سلام علیہ کا کہ عصمت ہر طرف سے حصار کیے ہوئے ہے چادر تطیر پردہ کیچے ہوئے صداقت تواف کر رہی ہے عظمت آستانے پر سجدہ ریز ہے بلندی بھیگ مانگ رہی ہے رفت سلام کر رہی ہے جدھر دیکھئے جلالت کا پہرہ ہے جدھر نظر اٹھائیے عصمت و عظمت کی پاس بانی ہے باپ ہے تو سید المرسلین اور معصوم شوہر ہے تو سید الاوسیہ اور معصوم بچے ہیں تو سردار جوانان اہل جنت اور معصوم ایک ایک رشتے کی عظمت گزشتہ خواتین کو مبارک اور عزیز وزہ سے نظبت فاطمہ زہرہ عزیز نارے صلوات اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد یہاں پہ داستان عظمت بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ والد کا چپٹر اختتام بذیر ہوتا ہے پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے ربنا تقبل مننا انہ کانتا سمی اگری ریڈنگ کے ساتھ جلدی ملیں خدا حافظ